موسیقی 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 لے بنائی تھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ یکی اگر ٹویسٹ بیزہ یا وزو بیزہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں ساتھ جولائی کے بعد اپلائی کریں اور آج ساتھ جولائی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے تک انفرمیشن پہنچی تھی کہ یکی اپنا جو یکی میں لاؤگ ڈاؤن لگا ہوئے اس میں نرمی کرنے جا رہا ہے ایسا ہی ہوا یکی نے نائنٹین جولائی یعنی انیس جولائی سے جو یکی میں لاؤگ ڈاؤن پروپر ختم کرنے کا اعلان کر دی ہے یعنی جو سینما حال سے اے ٹوزی دینن تھے مطلب پورٹر ایسٹوڈنٹس پہ جہاں پہ آپ لوگ دینن کرتے تھے انڈور آؤڈور وہ سب کچھ اوپن ہو جائے گا یعنی آپ نارملی طریقے سے پھیر سکتے ہیں آپ یہ کیسے دیں کہ جس طرح یکی میں آپ کوویٹ سے پہلے پھیر دیتے آپ اس طرح پھیریں گے آپ کو کوئی رسکشنز یا بھی کوئی بھی آپ کو پرابلم فیس نہیں ہوگی حتی کہ اگر آپ ماسک پہنا چاہیں تب پہنے اگر آپ نہیں پہنا چاہتے تو آپ تب بھی ماسک نہیں پہنے گا ضروری آپ کے لیے نہیں ہوگا یہ یوکی میں کانون یہ ہو گیا ہے کیونکہ ان کے پرائم منسٹر نے انہوں نے یہ اعلان کرتے ہیں لیکن اس کو جو امپلیمنٹ ہے انہیں انٹین آف جولائی ہوگا اب مہین چیز آتا ہے یہ ریڈ لیسٹ جو کافی لوگ دیکھیں کہ یوکی جو ہے پاکستان کو ریڈ لیسٹ سے کب نکالنے جا رہا ہے اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں جو ایک چیز ہے ہمیں پہلے بہت کنفرم نیوز تھی کہ ٹوائنٹی نائن جون جو گزر جو کی ہے کہ یوکی پاکستان کو ریڈ لیسٹ سے نکال دے گا یعنی پاکستان کی تو سیونٹین فیفٹی پاؤنس ہیں جو بریٹش پاکستانی ہیں یا پھر جو ٹیول کرنے جا رہے ہیں ادھر سے یا اس کنٹری سے ان کو چیز ختم کر رہے لیکن انفورچنیٹلی یہ چیز ختم نہیں ہوئی اور یہ چیز بیسے کی بیسے ہی چلتی رہی اب اس کا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اب یہ ہونے جا رہے کہ یوکی جو اپنی لسٹ اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہے سننے میں آ رہے کہ ٹین آف جلائی کو یوکی اپنی ریڈ لسٹ اپ ڈیٹ کرے گا اور ساتھ ہی نائنٹین آف جلائی کو جو یوکی اپنا لوگ ڈان ہتم کر رہے ہیں اس میں نرمی پیدا کر رہے ہیں ماسک اس نے ہتم کر دی ہے جو انہیں اپنے پروپر ملک میں کھول دی ہے تو یہ بھی شاید کنفرم تو نہیں کہیں گے لیکن یہ بہت زیادہ چانس ہیں کہ یوکی شاید ٹین آف جلائی کو کوئی چیز اپ ڈیٹ کرے فیور ان فیور اف پاکستان پاکستان کے فیور میں کچھ اعلان کر سکتا ہے کیونکہ جب وہاں پر ایک ٹوریزم سٹارٹ ہو جائے گا تو ان کو پھر وہاں پہ جو ان کے ہوتل بوکنگز ہیں یا پھر ان کے جو کھانے والی دکاندار ہیں یا پھر جو ان کے شاپنگز مال ہیں سارا کچھ وہ اپن جائیں گے تو ان کا جو مین انصار ہوتا ہے وہ ٹوریزم پہ ہوتا ہے جو لوگ ٹوریزم پہ جاتے ہیں تو hope for the best یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ٹین آف جلائی کو یوکی جو پر لسٹ اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہے اس میں شاید شاید پاکستان کو ریڈ لسٹ سے آؤٹ کر دے اگر وہ ریڈ لسٹ سے آؤٹ نہیں کرتا لیکن بہت جلد کرے گا میں آپ کو یہ ایک ایتھینٹک نیوز تو میں آپ کوئی ایک کوئی ایکوریٹ دیٹ تو نہیں دوں گا کہ کس ٹوریزم پہ ہے لیکن انشاءاللہ جو چیزیں گو رہی ہیں نیرمی کر رہا ہے یوکی گورنمنٹ تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی چیزیں اپ ڈیٹ کرے گا جنہیں ایسی اپ ڈیٹ کرے گا جس سے فائدہ بہت زیادہ گورنمنٹ پاکستان کی جو لوگ ہیں جو بریڈش بھسے میں ان کو ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی نیوز اگر اس کے ساتھ بھی یہ کہوں گا اگر آپ یوکی کا ٹورس ویزہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یوکی اپنے اکتام سٹارٹ کر دیں کیونکہ 19 جلائی سے یوکی میں لاؤڈن ختم جو ورس تک رہا ہے اگر آپ کے اتفاق سپانسر ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس پورس ویزہ ہیں یا آپ کے آپ ویزے ویزے گناہ رہے ہیں ہوتل بھوکنگ پہ تو آپ بلکل اپلائی کریں اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ آپ کے ڈاکومنٹس اچھے ہیں آپ کے ٹائز آنگی ہونکنٹری کے ساتھ تو آپ کا انشاءال ویزہ ضرور گرانٹ ہوگا بہت شکریت براہ میں لگاتا ہوں یہ نئی ویڈیو کے ساتھ اتنے معلومات کے ساتھ بہت جیل خدا حافظ